بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایک ایسے طریقے کے بارے میں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جن کے اندر ہمیں انگزائیٹی زیادہ ہوتی ہے پریشانی زیادہ ہوتی ہے لائک پینک اٹیکس ہیں اس میں ہم پروگرام کر چکے ہوئے ہیں پینک اٹیکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن اگزم تیز ہو جاتی ہے موہ خوشک ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ میں گیا اور پھر اسی طرح سوشل انگزائیٹی ہوتی ہے کہ لوگ مجمع میں جانے سے قطر آتے ہیں ہوتل میں جانے سے قطر آتے ہیں لوگوں کو ملنے سے قطر آتے ہیں یہ سوشل انگزائیٹی ہوتی ہے اچھا اسی طرح پھر کچھ لوگوں کو تو اس انگزائیٹی کی وجہ سے چکر آتے ہیں کئی لوگ جو ہیں ان کا سر سن ہو جاتا ہے کئی لوگوں کے میدے پر اثر ہوتا ہے اور ان کی تضابیت بڑی جاتی ہے کئی لوگوں کا جو آمتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پریشر پڑھ جاتا ہے کئی لوگوں کے سانس میں بھی تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے کئی لوگوں کے دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو یہ ساری جو نشانیاں ہوتی ہیں یہ نشانیاں ہوتی ہیں ہمارے جسم کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی خطرہ ہو تو خطرے سے نبٹنے کے لیے باڈی نے کیا رییکشن کرنا ہوتا ہے وہ جو رییکشن باڈی نے کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی بلڈ پریشر پڑھ گیا خون کی شریعانوں میں بلڈ زیادہ آ گیا وغیرہ وغیرہ جو میں نے بتائی ہوتا ہے تو جن لوگوں کے اندر یہ کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں بے وجہ اور ان کو بقاعدہ انجائٹی کا یا پینک اٹیکس کے ایشو ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک نرو ہے ہماری جو ویگس نرو کے لگتی ہے ہماری بارہ کرنیل نروز ہوتی ہیں تو یہ ان میں سے ایک ہے اور یہ سب سے بڑی نرو ہے تو اگر اس نرو کو آپ سٹیوملیٹ کر لیتے ہیں تو وقتی طور پہ یہ جو غصے کی کیفیت ہے یہ جو پریشانی کی یہ جو پینک اٹائپ کی کیفیت ہے اس سے آپ کو بچھت ہو سکتی ہے اب یہ نرو جو ہوتی ہے یہ بہت سے جسم کے حصوں میں جیسے میں نے کہا پیردے میں آنتوں میں ہمارے کانوں سے لے کے ہماری اور جسم کے ہارٹ ہر جگہ پہ یہ جاری ہوتی ہے تو میں آج آپ کو اس کو دو تین طریقے بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں یا جن لوگوں کو اس قسم کے ایکزائیٹی کی دورے پڑتے ہیں اگر ہوں تو خوری طور پہ کیا کرنا چاہیے نمبر وان سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ تھنڈا یخ پانی یعنی جیسے کہتے ہیں نا آئیس وارٹر اس کے دو گھونٹ پی لیں کیونکہ یہ جو ہمارا تعلو ہوتا ہے یہاں پہ بھی اس نرو کی ایک برانچ ہوتی ہے اور جب اسٹیملیٹ ہوگی تو اس سے آپ کو سکون آئے گا ہارٹ ویٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور آپ میں تھوڑی شانت ہو جائیں گیا دوسرا کام کیا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے کان ہوتے ہیں ان کانوں کے اندر دونوں انگلیاں یوں یوں آپ پھیریں یہ 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 کریں آپ اس کو تھوڑا سا کھیچ بھی سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا کھیچیں اور یہ جو جگہ ہوتی ہے خاص طور پر یہ جگہ یہ اس کو جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح آپ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا کھیچیں کھیچیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا اگین جو سکون تھوڑا سا نا شروع ہوگا بکر آپ یہ جگہ ہے ویگس نرو کو سٹیوملیٹ کرنے کی پھر اس کے بعد آپ اگلا جو ایکٹ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ جگہ یوں کرنے کی آپ اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے الگ لگ یا اس کو یوں کر کے آپ یعنی یہ کان سے لے کے یارتہ کی جو گردن کی سائیڈ ہے اس کو آپ یوں کریں گے اس کو آپ یوں کریں گے یا کٹھا آپ کریں تو اس سے آپ کو جو ہے سکون ملے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے اس نرو کو سٹیوملیٹ کرنے کا اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو وضو ہے اس کے اندر بھی ہم یعنی پانچ وقت کی اگر نمازیں ادا کرتے ہیں تو ہم کلی کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہم موند ہوتے ہیں تو ساتھ کانوں کے اندر یوں کرتے ہیں پھر ہم یوں کرتے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اگر دیکھا جائے تو جو یہ عبادت کے اندر میں مل لاتی ہیں جو ہمیں پرسکون کرتی ہیں تو یہ اگر پانچ دفعہ ہم کر لیتے ہیں وضو کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیے کہ کتنی اچھا محسوس کریں گے آپ لیکن یہ چیزیں اگر کوئی ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جو پینک اٹیک کی یا بہت انگیسائیٹی پریشانی اس کے اندر آپ یہ ضرور کر کے دیکھیں پھر اس کے علاوہ ایک اور جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے لمبا سانس لیں اور سانس جب آپ لیں تو آپ محسوس کریں کہ میں سانس جو لے رہا ہوں یہ اپنے ناک سے لے رہا ہوں اور یہ میرے فپروں تک آ رہے اور پھر آپ اس کو باہر ایکزیل کریں لائک آپ مجھے دیکھیں یہ آپ کر کے دیکھئے گا اس سے بھی آپ کو وقتی طور پر سکون ملے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں یہ ٹپس ہیں جو انگزائیٹی کی صورت میں بہت غصے کی صورت میں بہت خوف کی صورت میں بہت پریشانی کی صورت میں آپ کریں گے تو آپ کی ویگس نرز سٹیومیلیٹ ہوگی and you will feel better Thank you